موسیقی السلام علیکم کینسیرینز میں ہری سزمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی شدمت میں حاضر ہوں ہی سفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ اگلے سات دن آپ کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں کینسیرینز اگر کوئی کینسیرین اپنی زندگی میں نکھار لانا چاہتا ہے تو یہ ہفتہ ان کی ریلیشنشپ کو بلٹ کرنے کے لیے ان کی ریلیشنشپ میں استحکام لانے کے لیے نیو ریلیشنشپ کمیٹمنٹس کے لیے بہترین ہے یہ جس ہفتے کی میں بات کر رہا ہوں یہ تین سپٹمبر سے شروع ہو کر دس سپٹمبر تک چلے گا آپ کا رولنگ پلانٹ مون آپ کے نائنٹھ اینگل پر فل ہوگا دس سپٹمبر کو جب بھی پورا چاند ہوتا ہے تو اس کے ایڈوانٹیجز کینسیرینز کو زیادہ ملتے ہیں یہ آپ کا رولنگ ہے سب کو ایک طرز کے فائدے ملتے ہیں جب وہ پورا ہوتا ہے تو جذباتی کیفیت ملتی ہے کسی ایک فیلڈ آف لائب میں کبھی فیملی اورینٹیڈ کبھی بزنس اورینٹیڈ کبھی لاغ اورینٹیڈ کبھی ہیلتھ اورینٹیڈ بٹ آپ کو ساری فیلڈز میں ایڈوانٹیج ملتے ہیں اور اس دفعہ جو چاند پورا ہونے والا ہے وہ ہے بھی آپ کے نائنٹھ اینگل پر اگر کسی کو نائنٹھ اینگل پر فل مون ملے تو اس کی جو سپرچول سائیڈ ہے وہ بوسٹ اپ ہوتی ہے حقیقت پسندانہ سوچ اچھے اور برے کی تمیز منافع بکش اور غیر منافع بکش میں تمیز کر کے منافع کو فائند آؤٹ کرنا فائدے کو فائند آؤٹ کرنا روحانیت کو فائند آؤٹ کرنا عزت کو فائند آؤٹ کرنا اور وہ بری عادتیں ہیں جن کی وجہ سے بندہ خواہش کی قیدی ہو جاتے ہیں خواہش کی حسیر ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے بچ کر چلنا سو یہ ویک آپ کے اندر کچھ ایسا نکھار پیدا کرے گا جس میں آپ رائٹ ڈیسیجنز لیں گے پروڈکٹیو رائٹ پروفٹیبل اینڈ ایزی اور یہ واقعہ دس سپٹمبر کو ہوگا فل مون کا تو دس گیارہ اور بارہ تاریخ تک یہ جذباتی کیفیت آپ کو مجھسر آئے گی پانچ سپٹمبر کو وینس آپ کے تھرڈ اینگل پر ہوگا سورج کے ساتھ سورج اور وینس اگر کٹھے ہو جائیں تو یہ کمپلیکیشن بھی پیدا کرتے ہیں بات اگر بہت کلوز ہوں لیکن ان میں ابھی دوری ہے اور فرینلی ہیں وینس اپنی جگہ پرفارم کرے گا سن اپنی جگہ پرفارم کرے گا اور دونوں کی پرفارمنسز فیملی اورینٹیڈ ہوگی فیملی کی بھلائی فیملی کی اسائش کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا قربانیاں دینا ارینڈ میریج چانسز بڑھ جائیں گے اچانک میریج ڈسیجنز ہو سکیں گے ایسی بہن بیٹیاں جو لائف پارٹرشپ کے انتظار میں تھی پرپوزلز کے انتظار میں تھی یا پھر وسائل کی کمی کی وجہ سے لائف پارٹرشپ فلپل نہیں ہوتا تھا تو دس ایس رائیٹ ٹائم جب نیچرل سپورٹ کے وزی لائف پارٹرشپ ڈسیجنز ہو پائیں گے اٹیچمنٹس بن سکیں گی ایسی خواتین و حضرات جن کے پاس اپورچنٹیز بھی تھی پرپوزلز بھی تھے ریسورسز بھی تھے بٹ گولڈن ٹائم نہیں تھا تو دس ایس ٹائم یہاں سے شروع ہو گیا اس کے بعد اس سے بھی طاقتور سیچویشن آنی ہے انتیس سپٹمبر کو جب وینس نے لیبرا اینگل پر ہونا ہے وہ بہت طاقتور ہے لیکن بیس ابھی سے بننا شروع ہو جائے گا ایک ڈیزیز ہوتی ہے کینسیڈینز جس میں لوگ شادی سے گھبراتے ہیں شادی کرتے نہیں اٹیچمنٹ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں ان کو کچھ فیلنگ سیڈ ہونے لگ جاتی ہیں وہ بھی وینس ان ورگو اینگل وہ چیزیں رپیر ہوتی ہیں بندہ اکل مندی سے سوچتا ہے بندہ سپیرچوالیٹی سے سوچتا ہے جو رب نے اس کے سامنے ذمہ داریاں لگائی ہیں شادی کی صورت میں اس طرح سے سوچتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر سے فیر آف میریج یہ جو ایک ڈیزیز ہے ایک ڈرائنیس ہے وہ بھی رپیر ہو جاتا ہے مرگری آپ کے پورتھ اینگل پر ہے سو یور مائنڈ سکیلز یور اینمیز بیہیوئیر آپ کے ساتھ لوگوں کا اینمی آپ کا نہیں آپ کے ساتھ لوگوں کا اینمی بیہیوئیر آپ کے ساتھ لوگوں کا اپوزیشن والا بیہیوئیر آپ کے ساتھ لوگوں کا لیگ پولنگ والا بیہیوئر بیٹ ہو جائے گا آپ اپنی پوزیشن آف مرکری کی وجہ سے سٹرنٹھن ہوں گے سازشوں کو ڈیل کر سکیں گے ریپیل کر سکیں گے ریپیئر کر سکیں گے اور لاسٹ میں آپ کے لیے جو دو سٹارز ریٹرو گریڈ ہیں ایک جوپیٹر اور ایک سیٹرن دونوں کی ریٹرو گریشن ایک ریٹرو گریشن تو آپ کو فائدہ دے رہی ہے سیٹرن کی کہ اس کی وجہ سے جو کانونی پیچید گیاں تھی وہ آپ کے سامنے نہیں آئیں گے لیکن جوپیٹر بارہ سال کی سب سے طاقتور پوزیشن پر تھا آپ کے ٹینٹھ اینگل کو سپورٹ کر رہا تھا وہ ریٹرو گریڈ چل رہا ہے تو اس کی ریٹرو گریشن آپ کے کیریئر سائیڈ کو تھوڑا سلوڑا کر سکتی ہے لیکن سلوڑا کر سکتی ہے ڈیزاسٹر میں نہیں لے جا سکتی کیونکہ ادر وائز آپ کے پلانٹس اتنے طاقتور ہیں ان پلانٹس کی سپورٹ شورٹم پلانٹس کی سپورٹ جیسے سن اچھا ہے جیسے مرکری اچھا ہے جیسے وینس اچھا ہے ان کے ساتھ اگر آپ روبی بھی پہن لیں اور ساتھ میں سورشمس بھی ایڈ کر لیں فائف ٹائمز این اے دے تو آپ کی سٹرنٹھ اتنی بڑھ جائے گی all type of strength material and non material کہ آپ کو سیٹرن یا جوپیٹر کی ریٹرو گریشن تنگ ہی نہیں کر سکیں گے and you will be on track with high achievements without any issue so میرا خیال ہے کہ اگر کسی چیز کو رپیئر کرنے کے لیے اتنا easy سی ریمیڈی بندے کے پاس ہو تو وہ یہ کر لیں اسے delay نہیں کرنا چاہیے but کچھ cancerian ایسے ہو سکتے ہیں جو extraordinary sensitive ہوں اگر روبی کے پہننے کے باوجود اگر سورشمس پڑھنے کے باوجود ان کو recovery محسوس نہیں ہو رہی تو وہ پھر اپنی personal calculations کی طرف جائیں اس کے لیے number نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لیے time لے سکتے ہیں but وہ free forum نہیں ہے cancerians hopefully آپ understand کریں گے اگلے ہفتے مزید astrological changes آئیں گے میں کوشش کروں گا ان کی researches بھی بروقت آپ تک پہنچاؤں but آپ سے دعاوں کی درخواست ہے آپ کی دعا ہی ہیں جو مجھے ان کاموں کی طرف focus کرتی ہیں اور آپ کی محبت مجھے کھینچ کرلاتی ہے آپ کی دعایں میرے لیے ویسے بھی دنیا اور آخرت کا سب سے کیمتی سرمایہ ایک ان سیڈینز دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا مجھے بھی اور میری ٹیم کو بھی اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افضائی کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجئے اللہ نکبان موسیقی